تذکرہ اللہ انہا تذکرہ یہ نفس بہت اہم ہے تذکرہ، ذکرہ، تذکیر، فزکد بالقرآن کیا مانی ہے اس کو؟ یاد دہانی صحیح طریق ترجمہ ہے یاد دہانی ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا نئی بات سکھانا ایک ہے یاد دہانی اسے ایک چیز معلوم تھی کوئی بھول گیا یاد کرانا جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا آپ نے اسے بہت سبھال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا اب سال ہا سال ہو گئے نہ دوست ملاقات نہ وہ یاد اچانک آپ نے کسی نوز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں اس لئے قرآن آفاق و انفظ پہ لئے آیات کہتا ہے ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے پوٹنشنی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے یہ جو روح جو ہمارے قلب کی بسکت نقید ہے اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے اللہ کی محبت تھا البتہ زہول کے پردے پڑ گئے پھول اور نسیان تاری ہو گیا ہے ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہیں لہٰذا ہماری توجہ نہیں ہے وردہ ہر انسان کے دل میں یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتمہ اور پرم آتمہ آتمہ اور پرم آتمہ کا تو تعلق بہت گہرا ہے ابتدا میں بنا دی گئی تھی ارواح جب ہم سب کے سب دماغ انسان آدم سے لے کر اور تا قیام قیام جو انسان آئے گا دنیا میں ان سب کی ارواح پیدا کر دی گئے ہیں اور پوچھا گئے یاد ہے لہٰذا یہ تذکرہ ہے یہ یاد دہانی ہے تمہارے اندر محدود ہے اللہ کی معارفت بھی محدود ہے اللہ کی محبت بھی محدود لیکن ان کے دلوں پر زنگ آ جیا ہے ابو کے اعمال کی منی سے شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا حضور نے فرمایا ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ نوحے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے پوچھا گئے اے فماد جلاؤ ہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہم کالش کرتے ہیں سیکل کرتے ہیں وہ پھر چبک اٹھتے ہیں تو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے دو چیزیں فرمائیں کسرت و ذکری الموت و تلاوت القرآن دو کام کرو کسرت سے موت کو یاد رکھو یہاں رہنا نہیں ہے جانا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے ہمارا اصل گھر ہے اس لئے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کا انہ کا غریب و عابد سبیل دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر یہ اجنبی ہو اپنے بارے میں فرمایا مالی ولی دنیا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سر ہو کار میری مثال اس مسافر کسی ہے جو ذرا سستانے کے لئے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر وہ اس کا گھر تو نہیں ہے اس کی منزل نہیں ہے پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے اپنے راستہ لیتا ہے یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے اب اس کے بعد جو الفاظ آئیں یہ جو قرآن ہے جو تذکرہ ہے یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ یہ کبکے ہاتھوں میں ہے لکھنے والے وہ فرشتے جو ریاج معزت ہے بہت مفادار ہے اللہ یعنی اصل قرآن کہاں ہے لوہ محفوظ میں ہے اصل قرآن کہاں ہے ابھی اگلی آدم جو پڑھیں گے کتاب مقنون چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے اصل قرآن کہاں ہے وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ عَوْمِينَ یہ تو اس ام الكتاب میں جو ہمارے پاس ہے بہت بلند ہے بہت عظمت والا